اسلام علیکم فرینڈز میں سنسیل ٹیچر آپ ہی کے یوٹیوب چینل سنسیل ٹیچر پر کرپٹو کرنسی کی انفرمیشن سے برپور ایک اور لیکچر لے کر حاضرہ خدمت ہوں جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گلارش ہے کہ کائنڈی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ جیسے ہی ہمارا کوئی نیا لیکچر اپلوڈ ہو اس کا انسٹنٹ نوٹیفکیشن آپ کو ریسیب ہو جائے تو فرینڈز میری آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ بہت سے لوگوں کی یہ ڈیمانڈ اس کو سامنے رکھا گیا اور آج کے اس لیکچر میں آپ کو ہمیشہ کی طرح بلکل یونیک ٹرکس بتایا جائیں گے اور ایسے پروفیشنل ٹپس دیے جائیں گے جن کی مدد سے آپ انٹرا ڈے ٹریڈنگ سکسیس فولی کر پاؤ گے آج کی یہ ویڈیو ذرا لانگ ہو سکتی ہے لیکن آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ اس ویڈیو کو بغیر سکپ کیے یعنی کہ بغیر کٹ کیے کمپلیٹ دیکھئے گا کیونکہ اگر آپ نے اس کا کوئی بھی حصہ سکپ کیا تو شاید آپ کو اگلے پارٹ کی سمجھ نہ آسکیں اول تو میں یہ بات ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں کہ میری جتنی بھی ویڈیوز آتی ہیں اور آپ کو اگر سیکھنے کا شوق ہے تو آپ ان ویڈیوز کو مکمل کم سے کم ایک بار ضرور سنا گریں ضرور دیکھا گریں کیونکہ ان میں آپ کے لیے کرپٹو کرنسی کی انفرمیشن اور نالج کا ایک زخیرہ موجود ہوگا اور آپ کا وہ ٹائم ضائع نہیں جائے گا بلکہ آپ کا آج کا لگایا ہوا ٹائم نہ صرف آپ کی بلکہ آپ کی آنواری نسلوں کے فیوچر کو بھی انشاءاللہ برائٹ بنائے گا تو فرنڈز آج کیسے ویڈیو میں یہ ایک سمجھ لو کہ مکمل ایک پورا پیکج ہے اگر میں یوٹیوبر بن کے اگر سوچتا یا دیکھتا ایک یوٹیوبر کیا سوچتا ہے کہ مجھے یوٹیوب سے ارننگ ہو اگر میں ارننگ کے پوائنٹ کو دیکھتا لیکن آپ کو پتہ ہے کہ میں نے اپنی یوٹیوب کی ارننگ آن ہی نہیں کی ہوئی تو شاید جتنا کچھ آپ کو میں اس ویڈیو میں آج بتاؤں گا لوگ اس کے اوپر کچھ تین سے پانچ ویڈیو جو ہیں وہ بنا سکتے ہیں لیکن میری کوشش ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو سپیشلی ان لوگوں کو جو مجھے اکثر ریکویسٹ کرتے ہیں سار انٹرا ڈیو ٹریڈنگ ہمیں بتائیں انٹرا ڈیو ٹریڈنگ میں انڈیکیٹر کون سا یوز کریں انٹرا ڈیو ٹریڈنگ میں کوئن کیسے سلیٹ کریں انٹرا ڈیو ٹریڈنگ میں ملٹیپل ٹریڈ کیسے لیں اور انٹرا ڈیو ٹریڈنگ میں ہم لاس سے بچ کے پرافٹ کیسے ارن کریں ہمیں اس چیز کے بارے میں بتائیے بہت سے لوگوں کی مجھے یہ ریکویسٹ آئی اور آج میں آپ کی اس ریکویسٹ کو پھرا کر رہا ہوں تو چلیے ڈیلے کیے بغیر چلتے گا اپنے آج کے ٹاپک کی طرف تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ بردر جو انٹرا ڈیر ٹریڈنگ ہے نا یہ ہوتی گیا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ 24 آورز میں آپ نے ایک اپنا ٹائم سیٹ کیا ہوا ہے جیسے آفیس ٹائمنگ ہوتی ہے نا نائن ٹو فائل جیسے مثال لے لے آپ نے اپنا ایک ٹائم سیٹ کیا ہوا ہے بارہ گھنٹے آپ کہتے ہو میں صبح آٹھ بجے ٹریڈنگ شروع کرنی ہے رات کے آٹھ بجے میں نے ٹریڈنگ آف کر دینی ہے اس دوران میں میں نے مارکٹ سے پرافٹ یا لاس لینا ہے اور زیادہ ظاہری بات ہے ہر ہے کی خواہش ہوگی ہے پرافٹ لوں لاس نہ لوں تو ایک چیز آپ کو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جو ڈیڈ ٹریڈنگ ہوتی ہے وہ بہت رسکی ہوتی ہے جتنے بھی آپ انڈیکیٹر لگا لو وہ آپ کو سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ ریزلٹ دیں گے لیکن ہنڈرڈ پرسنٹ گارنٹیڈ ریزلٹ نہیں ملے گا آپ کو ٹھیک ہے یہ پہلے آپ کی غلط فائی میں دور کرتوں کہ جو کہتے ہیں نصر ہنڈرڈ پرسنٹ ہمیں ہنڈرڈ پرسنٹ نہیں ملتا بھئی کسی بڑے سے بڑے جس نے اپنی زندگی کے پچاس سال بھی ٹریڈنگ میں لگا دی ہوں گے وہ بھی آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ نہیں بتائے گا کہ یہ مارکٹ یہاں سے نیچے گرنے لگی ہے اور یہ مارکٹ یہاں سے ہی اوپر جائے گی یعنی ایکزیکٹ بوٹم اور ایکزیکٹ اپر پوائنٹ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا یہ ایک آئیڈیا ہوتا ہے جو انڈیکیٹرز کی مدد سے ہمیں پتا چل سکتا ہے کہ ہاں آنے والے ٹائم پر یہ ہو سکتا ہے تو اس کے مطابق ہم اپنی ٹریڈنگ کرتے ہیں تو سب سے پہلے چیز تو یہ مارکٹ نے بٹھا لو کہ انٹرڈی ٹریڈنگ بہت رسکی ٹریڈنگ ہے ٹھیک ہے نمبر دوسرا پوائنٹ انٹرڈی ٹریڈنگ آپ مہینے میں ہر روز نہیں کر سکتے تھلٹی ڈیز کے تھلٹی ڈیز آپ کو نا مہینے میں آپ انٹرڈی ٹریڈنگ کرو نہیں ٹوٹلی رانگ زیادہ سے زیادہ آپ کو مہینے میں ٹوئنٹی ڈیز ایسے ملیں گے جن میں آپ انٹرڈی ٹریڈنگ کر سکو گے ورنہ اگر آپ کوشش کرو گے کہ میں تیس کے تیس دن کروں تو جو پرافٹ بنایا ہوگا نا وہ بھی لاز کر کے ایڈ ڈی انڈ منت کے انڈ پہ جو ایوریج نکالو گے وہ آپ لاز میں جائے گی یہ ایکسپیڈینس ہے کر کے دیکھ لینا آپ کو پتا چل جائے گا ٹھیک ہے اچھا آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس میں سب سے پہلی بات کہ ہمیں کوئنس کیسے سلیکٹ کرنے ہیں انٹرڈیٹڈنگ میں اس میں اب جو میرے کوئنس ہیں نا وہ آپ چاہے اپنے جو نوٹس لڑکے بنا رہے ہیں وہ لکھتے جاؤ چاہے اپنے ذہن میں بٹھاؤ بلکہ بہتر ہوتا ہے کہ لکھ لیا کرو لکھ کے جو چیز یاد ہوتی ہے وہ کبھی بھولتی نہیں ہے پہلا پوائنٹ کہ انٹرڈیٹڈیٹڈنگ میں کوئن سلیکشن کیسے کرنی ہے ٹھیک ہے کوئن سلیکشن اب آپ چاہے بیٹریکس یوز کر رہے ہو چاہے بائنانس یوز کر رہے ہو آپ بیٹی سی مارکٹ دیکھ رہے ہو یوز کر رہے ہو ایتھیریم کی مارکٹ دیکھ رہے ہو یا کوئی بھی مارکٹ آپ دیکھ رہے ہو آپ نے کوئن کی سلیکشن کیسے کرنی ہے یہ بائنانس کا مین پیج آپ کے سامنے اوپن ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے لینا ہے ہائی والیوم آپ نے جب یہ والیوم پہ کلک کرو گا نا یہ دیکھو ایک بار میں نے کلک کیا یہ اسے گھا پہ تو یہ آگے لو والیوم سب سے کم والیوم کیسے خود دیکھو یہ جی آر ایس کوئن ہے اکثر میں آپ کو جب میسج کرتا ہوں نا مارکٹ اپ ڈیٹ تو میں کہتا ہوں یا لو والیوم کوئن جو ہے وہ ہو سکتا ہے پمپ کریں تو لو والیوم سے مراد یہ ہوتی ہے آپ یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں لو والیوم کوئن جن میں والیوم بہت کم ہو یہ فائیو بیٹی سی کا والیوم ہے سیون بیٹی سی کا والیوم ایٹ بیٹی سی کا والیوم ٹھیک ہے اسی پہ جب آپ دوسری بار کلک کرو گے تو یہ آپ کو ہائیو والیوم یہ دیکھو آگئے تیرہ ہزار تین سو اٹھتر بیٹی سی کا والیوم تھلٹین تھاؤدن تری ہنڈرڈ سیونٹی ایٹ بیٹی سی یہ سیونٹی نائن ہوگا دیکھو ویڈن سیکنڈ اور یہ کونسا والی کوئن ہے ایتھیریم آج کی ڈیٹ کی میں بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے پہلا کوئن ہائیو والیوم یہ ہو گیا ایتھیریم دوسرا ایک سار پی ہے تیسرا بی سی ایچ ای بی سی ہے چوتھا یہ ٹریو یو ایس ڈی کو ابھی آپ چھوڑ دو پانچوان بی این بی اور چونکہ ہم نے ایک سکپ کیا ہے تو یہ چھٹا بی سی ایچ ایس بی ہو گیا تو اس میں آپ جو ڈیر ٹیڈنگ میں کوئن جو سلیکٹ کرنے ہیں وہ آپ نے والیوم بیس پہ کرنے ہیں ٹاپ کے پہلے پانچ کوئن لے لو میکسیمم اگر جانا ہے تو پہلے دس کوئن میں سے آپ نے اب پوری مارکٹ سے آپ نے پہلے ٹاپ ٹین ہائی والیوم کوئن جو ہے وہ سلیکٹ کر لیا اب ان ٹین میں سے آپ نے ٹریڈ لینی ہے وہ کس میں لینی ہے ٹھیک ہے پہلا پوائنٹ کے ہائی والیوم ٹاپ ٹین کوئن دیکھتے ہیں کہ کون سے ہیں آج کی ڈیٹ میں اب یہ آپ کو نظر آگئے پہلا ایتھیریم ہو گیا دوسرا رپل ہو گیا تیسرا بیٹکوئن کے ایش اے بی سی چوتھا ہو گیا بی این بی پانچوہ ہو گیا بیٹکوئن کے ایش ایش وی چھٹا ہو گیا یوز ساتوہ ویو آٹھوہ ایکس ایم آر نوہ آڈا اور دسوہن ٹرون یہ دس کے دس ایسے پروجیکٹ ہیں اگر بیٹکوئن کے ایش ای بی سی اور ایش وی کو نکال دیا جائے تو یہ تقریباً آٹھ پروجیکٹ ایسے ہیں جس میں نو ٹینشن اچھے پروجیکٹ ہیں خدا نخواستہ اگر اس میں آپ فرس بھی جاتے ہو تو آپ اس کو ہولڈنگ کر سکتے اور لانگ کے لیے ٹھیک ہے تو اس میں اب آپ دیکھو پہلا پوائنٹ کے آپ نے ہائی والیم پہ آگئے دوسرا پوائنٹ آپ نے دیکھ رہا ہے کہ ٹوینٹی فور آور کا لو اور ٹوینٹی فور آور کا جو ہائی ہے اس میں زیادہ گیپ ہونا چاہیے ڈیفرنس ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور لاسٹ پرائز پہ بھی گوھر کرنا ہے اب دیکھو ابھی کی لاسٹ پرائز چل رہی ہے 0.039 ایتھیریم کی بیٹی سی میں اگر ہم بات کریں ٹھیک ہے 8.74% گیا ریڈی تقریباً بڑھ چکا 8.82 ہو گیا ٹھیک ہے اور ٹوینٹی فور آور ہائی کی اگر ہم بات کریں تو 0.04 اور ڈبل زیرو اس کا ہائی ہے اور 0.036 اس کا 24 آور کا لو ہے اب ایک چیز آپ نے سمجھنی ہے ٹریڈنگ بہت آسان ہے لیکن کوئی ہمیں سکھانے والا اگر اچھا انسان ہو تو یہ بہت آسان ہے ٹھیک ہے ہم نے اس کو ایک ہوا بنائی اگر ٹریڈنگ بہت مشکل ہے کوئی مشکل نہیں یہ دیکھو جب آپ پریکٹس کرو گے وہ آپ کو زبردست ایکسپلٹ بنائے گی آپ کی پریکٹس آپ کو ایکسپلٹ بنائے گی اب یہ دیکھو 24 آور کا لو 0.036 ہے ہائی 0.04 ہے اور لاس پرائی 0.039 ہے اب آپ نے ایک جو ہے وہ فارمولا ذہن میں رکھنا ہے کہ جو لاس پرائی ہے نا ہائی اور لو کے درمیان فار اگر ڈیفرنس ہے دو سو سٹوشی کا تو جو لاس پرائی جب ہنڈر سٹوشی پہ آجائے نا یعنی ہنڈر ادھر سے ہنڈر ادھر سے یعنی ادھر سے کم ادھر سے ہائی تو وہاں پہ آپ ٹریڈ اوپن کر سکتے ہو فار اگزمپل ابھی ایتھریم میں ہم ٹریڈ اوپن نہیں کریں گے کیوں کیونکہ ابھی وہ اپنے ہائی کے بہت قریب ہے 0.04 اس کا ہائی ہے 24 گھنٹے کا جبکہ ابھی وہ کھڑا 0.039 پہ دیفینیٹلی 6 ہے 0.04 ہائی ہے اس کا درمیان کیا بنے گا 36 اور 40 کا ہائی کے درمیان جو 400 ہیں بس چار ڈیجٹس ہیں ان میں سے دو ڈیجٹ کے اوپر جب یہ آ جائے تو آپ وہاں پہ انٹری لے سکتے ہو ٹھیک ہے لیکن ابھی ہم ایتھریم میں نہیں لیں گے کیونکہ یہ آل ریڈی اپنے 24 آور ہائی کے بہت قریب ہے اچھا اگلے کو بھی آ جاؤ ریپل کو دیکھو 24 آور کا لو 94 20 ہائی 97 84 اور کرنٹ کتنا ہے 95 90 ٹھیک ہے یعنی کہ 9420 اس کا لو ہے 9784 اس کا ہائی ہے اور ابھی وہ کھڑا ہے 9592 اس میں آپ انٹری لے سکتے ہو ابھی تھوڑا دیکھو وہ ڈاؤن آ رہا ہے اور لیکن یہ نہیں کہ بس یہاں سے دیکھ آپ نے انٹری لے نہیں نہیں یہاں سے بھی آپ نے ایک پیپر پہ نوٹ کریے جانا ہے کہ آج کا میرا کوئن جو ہے یہ ریپل میں ایک میرے لگ رہا تھے ایتھینیم ابھی اس لئے ریجکٹ کیا کیونکہ ابھی وہ 24 آور ہائی کے بلکل قریب ہے پہلا کوئن آپ نے نوٹ کر لیا دس میں سے ریپل ٹھیک ہے دوسر اگلے پہ آپ دیکھو بیٹکوئن کیش ای بی سی پہ آجاؤ 0.042 لو ہے 0.044 ہائی ہے اس وقت 0.043 یہ بھی ریجکٹ ہے ابھی اس میں انٹری نہیں لے ٹھیک ہے کیوں کیونکہ وہ 24 آور ہائی کے قریب ہے اچھا اس کے بعد آپ آگے آجو بی این بی کوئن 0.00156 کرنٹ پیلیو یہ کرنٹ پرائز آپ کی میں دیکھ رہا ہوں لاس پرائز جو اس کو کہتا ہے کرنٹ پرائز جو ابھی کی موجودہ پرائز ٹھیک ہے 0.0156 ہائی کتنا 0.0158 0.0154 تو بی این بی میں بھی اس وقت آپ لے سکتے ہو انٹری ٹھیک ہے اچھا تو یہ باقی کوئن آپ خود چوز کرنا میں صرف آپ کو ایک آئیڈیا یہاں بھی دی رہا ہوں کہ اس طریقے سے آپ نے شارٹ ٹرم ٹریڈنگ کے کوئن یہاں سے اٹھا لینے فار اگزیمپل آپ کو پانچ ان دس میں سے آپ نے چار کوئن مل گئے جن میں آپ کو فرق نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اب ان چار کوئن کے اندر میں سے بھی آپ نے جو انڈیکیٹر اس پہ یوز کرنا ہے وہ کون سا انڈیکیٹر ہے جو سب سے زیادہ آپ کو بیسٹ ریزلٹ دے گا انٹرا ڈیٹ ریڈنگ کے اندر وہ انڈیکیٹر ہے آپ کا سٹوکیسٹک انڈیکیٹر کون سا انڈیکیٹر ہے سٹوکیسٹک انڈیکیٹر جس کو میں نے آپ کو سٹوکیسٹک انڈیکیٹر کی ویڈیو دی ہوئی ہے کہ کیسے ورک کرتا ہے کیسے اس کو ہم نے یوز کرنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے یہ سٹوکیسٹک انڈیکیٹر ہے اب پہلا پوائنٹ میں نے کیا آپ کو بتایا کہ کوئن سیلیکشن کوئن سیلیکشن ان میں سے بھی آپ نے وہ کوئن چوز کرنے ہیں جن میں جو لو اور ہائی کا فاصلہ جو ہے وہ زیادہ ہو اور جو کرنٹ پرائز ہے وہ دونوں لوئر اور ہائیر کے درمیان ہو فار اگزیمپل پھر آسان مثال سے سمجھا رہا ہوں کہ ٹوئنٹی فور آور کا اگر ہائی ٹو ہنڈڈ سٹوشی ہے اور لو ہنڈڈ سٹوشی ہے تو آپ ون ففٹی سٹوشی پہ انٹری لے سکتے ہو ٹھیک ہے اچھا کوئن سیلیکشن ہو گئی اب آؤ اگلا پوئنٹ کہ انٹرہ ڈیر ٹیڈنگ میں ہم نے انڈکیٹر کون سا یوز کرنا ہے اور چارٹ کی ٹائمنگ کیا رکھنی ہے اس کے لیے سب سے بیسٹ انڈکیٹر سٹوکیسٹک انڈکیٹر ہے اور امی سی ڈی بھی آپ دیکھ سکتے اگر کسی کو سٹوکیسٹک نہیں دیکھنا آتا تو امی سی ڈی آپ لگا سکتے ٹھیک ہے یہ دو انڈکیٹر آپ کو انٹرہ ڈیر ٹیڈنگ میں زبردست ریلٹ دیں گے اب آج ہو جی ٹائم فریم کی طرف ٹائم فریم میرا اس ویڈیو میں آپ غور سے سننا فائیو منٹ کا جو ٹائم فریم ہے نا وہ رسکی ہے ٹھیک ہے فائیو منٹ میں اگر آپ بہت ایکسپلٹ ہو آپ نے دوسرے ٹیکنیکل انیلیسز کے ویڈیوز بھی آپ نے دیکھی ہیں آپ نے سیکھا ہوا ہے سارے انڈکیٹر آپ کو آتے ہیں تو آپ فائیو منٹ کے چارٹ سے پرافٹ ان لے سکتے چونکہ آپ کو پتا ہے ٹریڈنگ میں جتنا ہائی رسک ہوتا ہے اتنا ہائی ریوارڈ بھی بنتا ہے ہائی رسک ہوگا تو ہائی پرافٹ بھی اس میں ہوگا پانچ منٹ کے چارٹ میں اگر پرافٹ زیادہ کا ہے چانس تو اس میں لاز کا چانس بھی زیادہ ہے چونکہ وہ بار بار آپ آپ کروائے گا تو فائیو منٹ کا چارٹ کیا وہ تھوڑا رسکی ہے سیف اگلہ بھی بتا دوں کہ شارٹ ٹرم ٹریڈ یہ ہوتی ہے اکثر لوگ شارٹ ٹرم ٹریڈ سمجھتے ہیں شارٹ ٹرم ٹریڈ ہے کہ آپ نکل جانا ہے ٹوینٹی ٹوینٹی آور میں اس ہوتا ہے انٹر ٹریڈ ٹریڈ لیکن جو شارٹ ٹریڈ ہوتی ہے کم سے کم آپ تین دن یا چار دن یا پانچ دن آپ مارکٹ میں رہے ہو یعنی آپ نے انٹری لے لی کہ 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 میں اگر ٹریڈ 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 بہت زیادہ ضرور سے زیادہ سیفٹی پوائنٹ کے لیے ہے ٹھیک ہے اور جو میٹم ٹریڈنگ ہے میٹم ٹریڈنگ جیسے کہ دو مہینے تین مہینے چار مہینے ٹھیک ہے اس کے لیے جو آپ ٹائم فریم یوز کرو گے نا وہ ون آور کھلگے گا ٹھیک ہے اور جو لانگ ٹریڈنگ ہے اس کے لیے آپ ڈیلی چارٹ اور ویکلی چارٹ کو دیکھو گے یعنی کہ یہاں پہ 50 منٹ دکھے نا یہاں پہ یہ دیکھو ون ویک کر لوگے ون ڈے کر لوگے اور ون منت بھی چل جائے گا لیکن چونکہ ہم نے آج کی ٹاپک میں بات کر انٹرا ڈے پہ تو ہم انٹرا ڈے کے حساب سے پندرہ منٹ کا چارٹ ہم نے اوپن کر لی اب یہاں پہ آپ نے کیا کر نا سٹوکیسٹک انڈیکیٹر لگا لی یا آپ کو ویڈیو میں نے دے دی کو کیسے لگانے کیسے اپلائے کرنے سٹوکیسٹک انڈیکیٹر کے اندر آپ یہ دیکھو جب آپ کا یہ لیول ادھر سے آپ نے دیکھنا ہے ٹوئنٹی سے نیچے آ جائے تو آپ نے انٹری لے لی ہے اور دوسرا اس میں پوائنٹ جب میں نے ویڈیو اس کی آپ کو دی اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گرین اوپر ہو ریڈ نیچے ہو تو آپ نے انٹری لی نہیں اور اور ریڈ اوپر جائے گرین نیچے آئے تو آپ نے ایکزٹ کر لی ہے یہ دیکھو یہ چیک کرو یہ چیک کرو یہ آپ انٹری لی یہ ایکزٹ کر گئے اس کے بعد یہ آپ نے اس پوائنٹ پر ایکزٹ کیا یہ پر ایکزٹ رہ رہ ہے یہ یہ ساتھ مل رہ ہے لیکن ساتھ مل رہے ہیں اور چونکہ آ رہا ہے سا ہی آپ دیکھو جیسے آگے گیا آپ دیکھ رہے ہیں کراس آور ہوا نیچے گر گئی اس پوائنٹ پہ آپ ایکزٹ کر گئے تو اس طرح شارٹ شارٹ کر کے آپ ملٹیپل ٹریڈ لوگ ہیں اب کئی لوگ جن کے پاس دو دو تین تین سسٹم ہے ایک لیپٹ آپ ہے کمپیوٹر ہے یا ایک مبائل رکھا مبائل پہ تو خیر میں نہیں آپ کو رکھو کرتا کرو دو دو تین تین اگر سسٹم پڑھے ہیں تو وہ اٹ ای ٹائم دو تین کوئنز میں بھی ٹریڈ لے لیتے ہیں چونکہ انٹرا ڈی ٹریڈنگ میں آپ کو ہر وقت سکرین پہ بیٹھنا پڑے گا آپ نے جب ٹریڈ اوپن یہ نہیں آپ نے ٹریڈ اوپن کی اور بس آپ بائل نکل گئے نہیں آپ کو ایک منٹ کے لئے بھی سکرین سے نہیں اٹھنا آپ کو کیا بتا اگلی لمحے کیا ہو جائے مارکیٹ میں آپ اگزیٹ بھی کرنا ہے لازمی اس ہی ٹائم کے دوران 24 آور کے دمیان تو آپ نے 12 گھنٹ کا ٹائم یا 6 گھنٹ کا ٹائم رکھ ہے اس میں آپ نے فلی ٹائم دین آفیس ڈیوٹی کی طرح ٹھیک ہے اب اس ٹائم میں آپ نے زیادہ کوشش کیا کرنے لاز سے بچنے اور پرافٹ ان کرنے پرافٹ ان کرنے کے لیے لاز سے بچنے کے لئے ہے کہ آپ کس چیز کی ضرورت ہوگی آپ کو چار ٹریڈنگ آنی چاہیے آپ کو کوئن سیلیکشن اچھی ہونی چاہیے آپ کوئن کیسے سیلیکٹ کرنے تو ابھی تک اس ویڈیو کے پارٹ میں آپ کو چیزیں بتائیں ہیں نمبر ایک انٹر اڈیو ٹریڈنگ میں کوئن سیلیکشن انڈکیٹ آپ نے سٹوکیسٹک کر لو یا ایم ای سی ڈی کر لو شارٹ پروفٹ کس طرح سے نکال رکھنا ہے جہاں رکھنا ریڈ کر رکھا 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 یہ دو سمپل چیزیں رین میں رکھ لو ٹھیک ہو گیا اب جو اے تھوڑی کچھ مین چیزیں آؤ اس طرح آؤ جو مین چیزیں کیا ہوتی ہیں مین چیزیں یہ ہیں کہ جب آپ دیکھو رات کو آپ سوئے اٹھے ہو صبح ناشتہ کیا ناشتہ کیا فورا سکرین کے سامنے آگئے جو میں نے مین چیز جو دیکھ نی ہوتی ہے مارکیٹ کی کنڈیشن کیا ہے پندرہ بیس منٹ آرہ گھنٹ مارکیٹ میں بیٹھ کے ابھی کوئی ٹریڈ اوپن نہیں دیکھنا ہے بیٹکوائن کہاں جا رہا ہے کیا بیٹکوائن سٹیبل ہے کیا آج کا دن اس طرح کا دن ہے کہ یہاں پہ ہم ٹریڈ اوپن کر سکیں ایسا تو نہیں ہے کہ مارکیٹ داؤن آ رہی ہے اور ہم ٹریڈ اوپن کر کے بیٹھے ہیں اور لاز کروا کے نکل اکثر انٹرا ڈے میں جو لوگ غلطی کرتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں صبح صبح اٹھے مہدو ہے ناشتہ سامنے پڑا ہو ہے لاز اپن اوپن کیا بس ٹھیک ہے ایک ہاتھ سکھا رہے ہیں نظر رکھی ہو ہے اپنی مرزی سے دیکھا یہ کوئن اچھا ہے مجھے پسند ہے یہ صحیح ہے اس کا ریٹ ٹھیک جا رہا چلو آنکھ بند کر کے اس میں ابھی ناشتہ سٹارٹ کیا تھا ٹریڈ اوپن کی ناشتہ ختم نہیں ہوا پہلے سٹاپ لاز ہٹ ہو گیا لو جی آئی تو سٹارٹ ہی ہمارا برا ہوا آئی تو دن میں نہیں جی مارا یہ پھر ہم اینڈ پہ کہتے جب گلتیاں کردوتیں ہماری اپنی ہیں جو ہم غلط کر رہے ہیں سب سے پہلی جو بیسک چیزیں اب یہ تو تھا نا آپ جو ورک کرنا تھا اب تھوڑی چیزیں آپ بیسک سن لوگ بیسک کیا آپ نے دیکھ نہیں ہے سب سب سے پہلے مارکیٹ کیا اپن کر نی وہاں مارکیٹ کیا پہ نظر ڈالنی ہے کیا ہے اور تھوڑی دے مارکیٹ کیا کو دیکھ نی چارٹ اگر مارکیٹ کیا کو آپ نکال کے دیکھ لوگ جب رات میں سو یا تھا تو مارکیٹ کیا تھی ابھی کیا ہے اس کے بعد بیٹکن کی ڈومینس دیکھ نہیں ہے اگر ڈومینس بھی اچھی جا رہی ہے اچھی کہ رات کو 55 تھی ابھی 50 ہو گئی ہے تو آپ کے لئے بہتر ہے کہ ٹھیک ہے بھی یہ ڈومینس کم ہو رہی ہے پھر آپ نے بیٹی سی پہ غور کرنا سب سے امپورٹن پوائنٹ بیٹی سی پہ غور کرنا ہے اس کی پرائیس پہ غور کرنا ہے کیا بیٹی سی کی پرائیس سٹیبل ہے یا نہیں ہے سٹیبل کس کو کہتے ہیں فار ایزیمپل بیٹکوائن چار ادھر ڈالر تکریش ہوا 3600 ڈالر پہ آگ اب 36 کی سپورٹ کے اوپر کیا بیٹکوائن ون آور کی چار کینڈل بنا رہا ہے یعنی پندرہ بیس پچیس تیس ڈالر کا اوپر نیچے کے فرق سے کوئی فرق نہیں بڑھتا لیکن ایورج جو ہے وہ جو سپورٹ ہے ہماری 3600 یہ میں اگزیمپل دے رہا ہوں آپ کوئی بیٹکوائن کی پرائیس کے ساپ آپ یہ جج کر سکتے ہو کہ آپ نے بیٹکوائن 2 USGT کا چار اوپن کر لینا ہے اس میں 1 آور کا نکال لینا 1 آور پہ 4 کھنڈ 4 آور کا نکال لو 4 کھنڈل ہے 4 کھنڈل بن گئی 4 گھنٹے سے بیٹکوائن کیا سٹیبل ہے ایک ہی پرائیس پہ تو آپ ایک چیز نوٹ کر جب بھی کبھی بیٹکوائن 4 گھنٹے ایک ہی پرائیس کے اوپر سٹیبل رہے گا آلٹ کوائن جو ہے وہ آہستہ آہستہ اٹھنا شروع ہو جائیں گے یعنی آلٹ کوائن میں اتھر بھتر شروع ہو جائے گی بوچال شروع ہو جائے گا اوپر نیچے پرائیس کا اوپر نیچے جانا اور یہی چیز ہم چاہتے ہیں یہی چیز چاہتا کہ ملے ہمیں تاکہ ہم پرافٹ کمار سکیں تو اگر بیٹکوائن سٹیبل ہے اور مارکیٹ کیپ بھی آپ دیکھ رہے ہو کہ نارمل ہے بہت زیادہ لو نہیں ہے اور پچھلے چوبیس آور میں اور اس کے بعد بیٹکوائن کی ڈومینس بھی بہتر ہے تو آپ نے کوئن کو سیلیکٹ کرنا ہے پھر کوئن سیلیکٹ کر کے اس کے بعد ان دس کوئن میں سے بھی دو یا تین کوئن نکال لیں ہے پھر یہ دیکھنا ہے کہ یہ اچھے پروجیکٹ ہیں کیا یہ ایسے تو نہیں کہ میں کل جو آپ نے کوئن سٹیڈی کی ہوئی ہے اس پہ بھی آپ دیکھو نا آپ جب مارکیٹ میں بیٹھ تو آپ کو پتہ ہوتا ہے جتنے کوئن ابھی میں نے آج آپ بتائیں ہیں کہ جو آپ آج کے لئے اگر انٹر ری اوپن کرو گے تو آپ کے سامنے یہ کوئن ہی نہیں تھی یہ ری پل یہ ٹرون ایوز ویو ایکس ایم آر یہ سارے اچھے پروجیکٹ ہیں جو بندہ بھی مارکیٹ میں بیٹھتا ہے دائری بات ہے انٹر ری اوپن کوئی بیوکوف تو ہوگا نہیں جو آج پہلے جن اس کو علیف بھی نہیں پتا رو انٹر تو دوستو یہ بنیادی چیزیں انٹرا ڈی ٹریڈنگ کے لیے جو میں نے آپ کو اس لیکچر میں آج بتائی ہیں یہ سارے سیناریو دیکھنے کے بعد آپ نے انٹرا ڈی ٹریڈنگ کے لیے ٹریڈ اوپن کرنی ہے اگر اور یہ سارا سیناریو آپ کو مہینے میں بمشکل ٹوئنٹی دیز ملے گا ہر روز نہیں ملے گا اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں منی منیجمنٹ پہ کیا سارا پیسہ اٹھا کے آپ نے ڈی ٹریڈنگ میں لگا دینا ہے نہیں سب سے بڑی بگیسٹ مسٹیک یہ ہوتی ہے ہماری کہ ہم یہ لالج کرتے ہیں کہ ہم زیادہ پیسہ ڈالیں گے کام ٹائم میں گھٹیا سوچ ہے جو ہمیں مروہ دیتی ہے ہمیشہ انٹر ڈی ٹریڈنگ میں فار اگزمپل آپ کے پاس پورا پورٹ فولیو جو ہے یا آپ کے پاس پوری انویسمنٹ ہے ہزار ڈالر کی تو انٹر ڈی ٹریڈنگ میں آپ صرف 200 ڈالر سے ٹریڈ اوپن کرو گے اگر ہزار دو تین کوئنوں میں لینا چاہتا ہوں تو آپ نے ہزار ڈالر میں سے یہ نہیں کرنا 200 ڈالر ایک میں ڈال دو 201 میں ڈال دو 201 میں ڈال دو نا تو کیا فرق فائدہ ہوا تینوں یا آپ نے انٹر ڈی ٹریڈنگ میں 600 ڈال دی پیچھے کیا بچا آپ 400 خدا نہ خاصتہ دن برا ہوا مارکٹ کی آپ کو نہ سمجھ سکی تینوں ٹریڈ فیل ہو گئی تو گیا سب کچھ آپ کا یہ غلطی نہیں کرنی اگر زیاد دو اول تو میں ریکمینڈ نہیں کرتا کہ ایک اٹھے ٹائم زیادہ کوئن میں جاؤ بس ایک یا دو کوئن بس اس سے زیادہ نہ جاؤ ابھی کے لئے میں آپ کو جو ایک ایک دس دس ٹریڈ بھی ایک دن میں اوپن کریں نو ایشو فیلحال کے لئے آپ ایک یا دو ٹریڈ ڈیلی اوپن کرو بس اس پہ نظر رکھو اور اس میں فنڈ کتنے ڈال لے ہزار ڈال ہے سو ایک میں دال دو سو ایک بس ٹھیک ہے اور اس سے پھر آپ ٹریڈ لو بلکہ اس سے بھی سیف پوائن میں آپ یہ بتاتا ہوں کہ ابھی جب آپ سیکھ نا ہے تو آپ ڈی ٹی یوز کرو ڈی ٹریڈ ڈی ٹی جس کو کہتے ہیں ڈی ٹریڈ ڈی ٹریڈ کے لئے پیسہ انویس نہیں کرنا آپ نے اپنی پاکٹ سے انویس میں نہیں کرنی آپ نے چارٹ اسی طرح اوپن کرنا ہے اینٹری پوائنٹ کافی پینسل لینا ہے اینٹری پوائنٹ جہاں پہ آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ آپ کو نظر آرہا ہے انڈکیٹر آپ کہہ رہا ہے کہ انٹری پوائنٹ پہ انٹری لے لی یہاں ایک ایتھری میں ایک ایتھری یہاں پہ انٹری لے لی اب حالانکہ آپ نے پیسہ نہیں ڈالا آپ نے کاپی پہ لکھ لیا اب آپ اپنے دماغ سے ٹریڈنگ کر رہے ہو کہ یہ کس پوائنٹ پہ جائے گا تو میں اگزٹ کر ہوں یہاں سے یہاں تک ایک ایتھری کے پیچھے دس ڈالر کا پرافٹ ہوا آپ نے سائٹ پہ لکھنے پہ اگر آپ ایک ایتھری لیتے تو آپ کو 10 ڈالر کا پرافٹ ہو جاتا اس طریقے سے کرتے ہیں ڈیمی ٹریڈ اور جس دن آپ ڈیمی ٹریڈ میں 70 20% کامیاب ہونے لگ گئے نا آپ کی ٹریڈ تو سمجھ لینا آپ اس قابل ہو گئی ہو کہ آپ ڈی ٹریڈ کر لو پھر آپ پیسہ ڈالنا اس میں یہ ساری چیزیں میں آپ کیوں بتا رہا رہا ہوں کہ میرا آپ کو گائیڈ کرنے کا سب سے پہلا پرپر آپ کو لاز سے بچانا اس مارکیٹ کا سب سے پہلا حصول یہ ہے کہ لاز سے بچنا لاز سے بچ گئے پرافٹ انشاءاللہ خود با خود آپ کی جھولی میں آکے گرے گا فرینڈز ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے یہ ایک پورا پیکج ہے جو میں نے آج آپ کو ڈی ٹریڈنگ کے حوالے بھی نالج ملا تو پلیز اس کو لائک کیجئے گا اگر آپ سمجھتے کہ میں نے آپ کا ٹائم ہی ویس کیا کوئی نالج نہیں دیا آپ کو تو بے شک ڈسلائک کر دو لیکن اپنا لائک یا ڈسلائک کی شکل میں اپنا فیڈ بیک ضرور دینا اور اس ویڈیو کو اپنے فرینڈز کے ساتھ زیادہ زیادہ شیئر کرنا سپیشل ان لوگوں کے ساتھ جو ٹریڈنگ کرتے ہیں جو شارٹ میں ڈیلی ٹریڈ کر کے پرافٹ کمانا چاہتے ہیں ان کو یہ ویڈیو ضرور دینا وہ آپ کو جولیاں اٹھا اٹھا کے دعائیں دیں گے اور جاتے جاتے یہ چیز کرپٹو کرنسی کی اویرنیس میں اپنا بھرپور کردار ادا کرو یہ قسم کا صدقہ جاری ہے جو بھی کوئی آپ سے سیکھے گا اس کو اگر موقع ملے گا اس برے حالات کے اندر مارکیٹ سے کچھ ارن کرنے گا اور وہ ارن کرے گا تو ضرور وہ دعا دے اگلے انسان کا فائدہ کر رہے ہو تو جاتے جاتے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ جلد در جلد اپنے فضل سے اس کرپٹو مارکیٹ میں برکر ڈالے اور ہمیں جلد در جلد وہ دن دیکھنے نصیب ہوں جب تمام آلٹ کوئین اپنے آلٹ ٹائم ہائی پہ جائیں موسیقی